گزشتہ اکیس برسوں میں اب تک کا سب سے طاقتور شمسی توفان زمین سے ٹکرا گیا ہے توفان کے سبب زمین پر آنے والی مقناطیسی لہروں سے کتب شمالی کی روشنیاں جنوب تک پھیل گئی ہیں امریکہ برطانیہ جارمنی سویجزلین میں روشنی کے حیرت انگیز نظارے دیکھے گئے ہیں شمسی توفان کیا ہوتا ہے اس کی کیا وجہات ہے جانتے ہیں عابد خان کی اس رپورٹ میں سورج ہماری زندگیوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے جس میں برکی ہائیڈروجن کا ایک ابلتا ہوا امبار ہے جب یہ مادہ حرکت کرتا ہے تو اپنی انتہائی پیچیدہ مقناطیسی فیلڈ میں توانائی بھی جمع کرتا جاتا ہے یہ مقناطیسی توانائی روشنی کی شدید چمک یا شمسی شولوں کی صورت میں بڑی مادی اور مقناطیسی فیلڈز کی شکل میں خارج ہوتی ہے جسے شمسی توفان کہا جاتا ہے سائنسدانوں کے مطابق شمسی توفان اگر شدت اختیار کر لے تو وہ زمین پر مواصلاتی نظام کو تباہ کر سکتا ہے سیٹیلائٹ سے لے کر بجلی کی ترسیل کا نظام خراب ہو سکتا ہے یا تباہ ہو سکتا ہے بجلی کی ترسیل کا نظام دنیا بھر میں موجود ہے شدید شمسی توفان میں یہ سارا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے شمسی توفان زمین کے مقناطیسی میدان میں خلل ڈال سکتے ہیں ہر شمسی توفان میں دنیا کے تمام جہوری ہتیاروں کے مجموعے سے ایک لاکھ گناہ زیادہ توانائی ہوتی ہے سورج ایک وسیع گھومتی ہوئی آتش بازی کی طرح گھومتا ہے جہاں سے وہ خلا میں ہر طرف اخراج کرتا رہتا ہے اگر ان میں سے ایک ہمارے سیارے کی طرف رخ کرتی ہے جس کی مقناطیسی فیلڈ زمین کی مقناطیسی فیلڈ کے ساتھ موافق ہے تو دونوں فیلڈ ایک دوسرے کے ساتھ مل بھی سکتی ہیں جب شمسی توفان قریب سے گزر جاتا ہے تو زمین کی مقناطیسی فیلڈ ایک لمبی دم کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور جب یہ مقناطیسی فیلڈ واپس ٹھیک ہوتی ہے تو وہ ذرات جو چارج ہو چکے ہیں وہ بھرتی ہوئی رفتار کے ساتھ زمین کا روح کر لیتی ہیں جب یہ ذرات زمین کی فضا سے ٹکراتے ہیں تو وہ جلنے لگتے ہیں جس سے ایک تیز روشنی کا منظر نظر آتا ہے